موسیقی ویلکم بیک ناظرین ناظرین اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن شروع کریں یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا نیوز کل اور پرسوں یعنی سات اور آٹھ اگست کو میریتھان سپیشل ٹرانسمیشن کرے گی جو اس وقت صورتحال ہے سلاب کی اور سلاب زدگان کی جو صورتحال ہیں ہمارے جو تمام اینکرز ہیں نیوز اینکرز اور یہ پروگرامز کے اینکرز یہ سب فیلڈ میں ہوں گے ہم سب آپ کو فیلڈ سے کل رپورٹ کریں گے جو متاثرین ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے اور ان سے بات کریں گے اور آپ تب ان کی صورتحال پہنچائیں گے کل اور پرسوں یہ ہماری سپیشل ٹرانسمیشن ہوگی آسمہ سوال ابھی پروگرام میں پہلے یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس مرتبہ لوگوں نے جذبہ وہ کیوں نہیں دکھایا جو جب دکھایا تھا دوہزار پانچے دیکھیں نصیم اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تب سے اب تک لوگ بہت کچھ سہ چکے ہیں آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے پھر یہاں پہ بہت کچھ ہوا جانے گئیں بام بلاس ہوئے اور لوگ بھی ایک طریقے سے ایک فٹیگ آ جاتی ہے پبلک فٹیگ دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں اور جنورلی سمجھتی ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جو کہ بڑے اب بھی ٹھین نیوز پہ آپ بھی پڑھتی ہیں جو ایک thrust of information کہ ہونے والا ہے early warning signs they were not there پھر حکومت کے آپ اپنا دیکھیں ایک ریاکشن اور ایک اس کا اپنا جو ایک طرز ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب باہر گئے میں ہیں کسی نے اٹھ کے کوئی اپیل نہیں کی کوئی فورسفل اپیل لوگ بھیجتے ہیں بار ambassadors بھیجتے ہیں دیکھیں نا ہم تو یہاں ہی ان کو ہی کہہ سکتے ہیں نا individual طریقے سے کون آپ کی بات سنتا ہے cabinet نے شاید کوئی پیل کی ہے ہم اگر ایک coordinated طریقہ بھی ہوتا ہے کرنے کا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ engage کرتے ہیں ان ایجنسیز کو جیسے UNHCR ہے ICRC ہے ان ایجنسیز کو آپ engage کرتے ہیں کس نے انگیج کیا ان کو تو ایک disfunctional governance ہے یہاں پہ اور ملک کے اندر ماترد کے ساتھ آپ میڈیا بھی آپ میڈیا کو ان کی سرٹیفیکیٹ اور وہ کیا وہ جو ہیں اپنا parliamentarians کی ڈگریز کی زیادہ پڑی ہوئی تھی اور یہ تو آپ میرا خیال ہے اتنا سا دکھاتے تھے اسمہ شاید آپ نے ٹی وی دیکھا نہیں میں اچھلے ایک ہفتے سے آپ ایک ہفتے سے کر رہی ہیں مگر دیکھیں یہ early warning signs بہت پہلے سے جو حکومت نہیں جاتی تھی ہم دیکھیں تھی آگے مگر آپ نے اس طریقے سے ایک بات نہیں کی priorities جو ہیں وہ بہت فرق کرتے ہیں نہیں نسیم priorities جو ایک سیریس سنگین چیز پہ ہے وہ کم ہو گئی ہے دیکھیں ہم بیٹھ کے ہم نے متواتے رپورٹ کرتے رہے یہ تو انڈیا میں والے تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی warning sign کیا مانتی ہوں میں میڈیا کا ماہ جانا رپورٹ کرنا ایک بہت بڑی چینل گیا ہوا ہے but I want a prediction and early warning جو وہاں نہیں تھی پہلے اچھا مجھے بتا یہ زلزلے کے زمانے میں تو کوئی early prediction نہیں ہے تو لوگ نکلے پھر بھی early prediction ممکن نہیں ہے نہیں مظاہر ہے نہیں کہ لوگ نکلے ایک پہلا حادثہ ہوا تھا میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایکسیسبل تھا اب اگر آپ جانا بھی چاہے نا تو مثلا کئی لوگوں نے سوچا کٹھے مل کے تو لوگوں نے وہاں یہ کہا کہ you will be more of a problem here ہم جا کے کیا کریں گے اب اب کیا کریں بتائیں مجھے اگر چیز بھیج نہیں ہے تو ہم ادھی کے ثروب بھیجیں نا لوگ پیسے تو جمع کر رہے ہیں دینے کے لیے لیکن یا مطلب اسلامباد میں لوگ ہیں جو لاکھوں دے رہے ہیں اس کے ہاں ٹھیک ہے وہ دیکھ ہے مگر وہ لاکھوں میں پانچ نہیں نہ رہے اور وہ وہاں پہ بھی ارتھکویک میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بقاعدہ لوگوں نے کہا تھا کہ hindrance ہو جاتی ہے ہاں انہوں نے کہا کہ پہنچنے سے پہنچنے سے hindrance ہوتی ہے تو آپ ان لوگوں کے ثروب بھیجیں جن کو اس delivery کا پتہ ہے جس کو humanitarian aid دینے کا پتہ ہے کیونکہ یہ خاص صلیقہ ہوتا ہے ہاں اس پہ میں کمال صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ آپ سے پوچھیں کہ ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں جو ہے provincial development یہ disaster disaster management authorities یہ کیا کر رہی ہے facilitate کرنے کے لیے public کا جو input ہے لیکن اس سے پہلے میں عباسی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے جو آسمہ صاحب نے سوال کیا کہ کیوں اس طرح کا outpouring نہیں ہوئی سپورٹ کی ایک تو بات ہے credibility کی جی credibility یہ کہ کیا لوگوں تک بات پہنچتی ہے پاکستانی جو جذبہ ہے جب وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے جی وہ دیکھتا ہے پر وہی بات ہے کب تک دیکھتا رہتا ہے مطلب کونس کے credibility تھی 2005 میں زیادہ نہیں تھی آپ پاکستانی قوم کا جذبہ پاکستانی جو مشکل میں دیکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے quantify کرنا کہ آپ کی needs ابھی کیا کیا ہیں لوگوں کی کیا ہیں ابھی constitution شاید پشاور جو پروینشل ڈیزاسٹر ایسارٹی اس نے کچھ بتایا ہے کہ جی ہماری یہ یہ نیڈ ہے کیا ہماری نیڈ ایسیسمنٹ ایمیجیٹ ہے کیا وہ ویب سائٹ پہ کسی جگہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں لوگوں کے حال یہ نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں ٹینٹس چاہیے یہ ہمیں کیا چیز چاہیے فوڈز چاہیے یہ بھی ایک quantify بھی کرنا ہوتا ہے اور آپ نے ٹارگٹس ایریہ بتانے ہوتا ہے کہ یہ چاہیے کیا کا سٹف چاہیے جیسے پشاور بڑی اچھی یہ بات دروست ہے کہ اس طرح کے جو بلکل کے بھی آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے نہ صرف یہ ابھی میڈم نے بات کی تھی ہم نے جیسے ہی یہ کیٹرسٹریفی ہوئی ہے لوکل اور انٹرنیشنل جتنی بھی فورسز ہیں یو این ڈی پی ہے ڈی ای ف آئی ڈی ہے باقی کی جتنے ادارے ہیں انہوں نے وہ ہمارے ساتھ ہیں ان کی مدد سے آن گراؤنڈ ہم ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں بای دی گریرس آف اللہ ہمیں بہت ان کی طرف سے سپورٹ ملی ہے ٹینٹیج کی فارم میں سپورٹ ملی ہے فوڈ آئٹمز کی فارم میں سپورٹ ملی ہے امریکن جو ہیں افغانستان سے چنوکس ہیلیکاپٹر لے آئے ہیں چھے ہیلیکاپٹر یہاں پہ آئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چائنا سے جاپان سے ٹرکی سے انڈونیشیا سے تھائی لینڈ سے کینیڈا سے باقاعدہ کنسائنمنٹس آئی ہیں آ چکی ہیں جی یہ کنسائنمنٹس جو ہیں ملتان میں سکھر میں کراچی میں پشاور میں نہ صرف اتاری گئی ہیں اتار کے آگے ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں آج صبح ڈپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی فیصل کریم کنڈی صاحب نے ڈی آئی خان سے ہمیں میسج دیا کہ یہاں پہ اس علاقے میں ہمیں اتنی پرابلم ہے اتنے ٹنٹریز کی پرابلم ہے بلوچستان سے ہمارے پاس وہاں پہ نائن تھازن ٹنٹس اویلیبل تھے وہاں سے ہمیں ٹنٹس ارگنائز کی یہ بتائیے بتائیے کہ اس وقت کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے جن کو ائر لفٹ کروانے کی ضرورت ہے وہ بھی بڑا فگر دیکھیں جی وہ فگر اس وقت جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا ان کی تعداد کسی صورت میں کسی بھی صورت میں فائف ہنڈرڈ فور ہنڈر ففٹی تھاؤزن سے کم اٹ لیسٹ اتنے ضرور ہوں گے جو فسے ہوئے نہیں ہیں لیکن جو ایسے علاقوں میں ہیں جن کے علاقے کسی حد تک cut off ہیں وہ فسا ہوئے نہیں کہتے ہیں جی وہ اپنی movability رکھ رہے ہیں مثلا میں اوکا بتاؤں جس سے نوی ایف پی میں سچویشن ہوئی وہاں پر فورن رسپونس نہیں ہو سکی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک تو continuous rain تھی اس continuous rain میں ایر ایر مومنٹ بالکل ممکن نہیں تھی بورٹس کی جو مومنٹ تھی اتنا فاسٹ فلو تھا کیونکہ وہاں پہ سٹیپ گریڈینٹ ہے کہ بورٹس ہماری سترہ بورٹس ہماری باقیدہ ناصف آپ اہم بات کریں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ڈیرہ غازی خان سے محمد عاشق صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں آیا کسی قسم کی کمک پہنچی مدد پہنچی یا نہیں اسلام علیکم عاشق مبالکم اسلام ناصف تیرا غازی خان کی حالت آپ یہ ہے کہ یہاں سلاب نے سبہ ہی مچا کے رکھ دی ہے انجیوز نظر نہیں آ رہی یہاں حکومتی مشینری نظر نہیں آ رہی یہ لوگ کہاں چلے گئے اب کوئی پتہ نہیں ہے بی شیو کمیشنر یہ جو انتظامیہ ہے کوئی ان کا رابطہ نہیں آپ کہہ رہے کوئی بھی نہیں نہیں ایک سیکنڈ آشق صاحب آپ کہہ رہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور اس طرح کی صورتحال نہ کوئی انجیوز وہاں کوئی کام کر رہی ہے متاثرین جہاں فضل ہوئے ہیں نہیں حکومت کا بتا ہے لوگ بھوک ہیں ان کو کھانا چاہیے وہ کھانا مانگ رہے ہیں لوگ ان کو سامان چاہیے بچوں کا سامان ان کی حفاظت کے لیے ان کو سامان چاہیے کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں ان کو عدیویات چاہیے لیکن اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے اچھا یہ بتائیے ون ون ٹو ٹو جو ریسٹیو جنہیں وہ وہ نہیں وہاں موجود جو پیڈی ایم میں آپ کو یہ بات شیئر کروں کہ صرف اور صرف ڈی جی خان میں ریسٹ کو ون ون ٹو ٹو ہی کام کر رہی ہے آرمی کی چار کشتیاں لائی گئی تھیں ان میں سے تین خراب ہو گئیں ایک بالکل تھی جو نہ چلنے کے قابل تھی صرف اور صرف ریسٹ کو کام کر رہی ہے جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے ان کو سامان اگر دیا جائے تو وہ کام کریں گی لیکن ایک دو کشتیاں ہیں جن سے وہ نہیں کر سکتے ان کا کام نہیں ہو رہا اگر ساز و سامان دیا جائے تو وہ پھر کام کر سکتے ہیں ان کے علاوہ ڈی سی او کمیشنر ہے ریلیف کا کیمپ میں آپ کو بتاتا چلوں وہاں لگائے گئے ہیں جہاں سے متاثرین نقل مکانی مختصر آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل زیادہ ہے اور ادھر جو مدد کی ضرورت ہے وہ نہیں پہنچ پاری ناظرین اسی کو ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے